پائلٹوں کے جہند کہنے پر کسی کو کوئی آپتی ہو یا نہ ہو لیکن محبوبہ نے تو اپنی آپتی درج کرا دی اس میں بھی محبوبہ کو چناوی رنگ ملا نظر آ رہا ہے جہند بولنے کے فرمان پر جمہ کشمیر کے پورو مکہ منتری اور پی ڈی پی کی نیتہ محبوبہ مفتی نے آپتی درج کرائی ہے انہوں نے کہا کہ عام چناو نزدیک ہے اس نے دیش بھکتی کا جوش اب آسمان میں دیکھنے لگا ہے دراصل سرکار ویمانن کمپنی ائر انڈیا نے ابھی حال ہی میں ایک نیا نردیش جاری کیا ہے جس میں کیبن اور کاؤکپٹ کرو کو کہا گیا ہے کہ جب ہی کوئی انانسمنٹ ہو تو اس کے بعد جہند ضرور کہا جائے اب اسی کو لے کر محبوبہ مفتی کی ناراض کی بڑھ گئی ہے اور ویروت چتایا گیا ہے محبوبہ کے بیان کا پی ڈی پی کے دوسرے نیتہ بھی خوب سے مرثن کر رہے ہیں سر میں سر ملا کر سوال کر رہے ہیں کہ چناو سے پہلے ایسا محول آکر کیوں بنایا جا رہا ہے دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں ادروائز آج تک ائر انڈیا کو یہ یاد نہیں آیا کہ جہند بولنا ضروری ہے اور صرف الیکشن سے پہلے ایسا آرڈر کرنا ساپ ساپ پر پروابید کرتا ہے کہ آپ الیکشن موڈ میں ہیں اور گورنمنٹ اور یہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ ڈیفرنٹ انسٹیوشنز کو ڈیفرنٹ اداروں کو چاہے وہ زمین پہ ہوں ہوا میں ہوں ان کو استعمال کر کے ایک الیکشن کا ماحول تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سلیوٹ کرتے ہیں ایسے جوان کو اور آپ کو بھی کم سے کم سوچنا چاہیے کیونکہ جب تک جہند ہے تب تک آپ بھی ہیں ادروائز نہ آپ ہیں اور نہ کوئی ہے جہند سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے جہند کا نعرہ جب جب بلند ہو تو کھڑے ہو کر سلیوٹ بھی کریے اور ہماری سینہ کو بھی سلیوٹ کریے اور جہند آپ کے دیش کی پہچان وہی جمہو کشمیر کے راجیپال ستیپال مالک نے کسی طرح کی کوئی بیٹیپڑی کرنے سے ساف انکار کرتے ہیں بکھے منتری محبوبہ مفتی سرکار کے قدموں کا لگتار ویروت کر رہی ہیں ان کا یہ ویروت تب سے اور تیز ہو گیا جب سے جمہو کشمیر میں بی جے پی کے ساتھ ان کا گڑ بندھن ٹوٹا ہے بی حالی میں انہوں نے جماعت اسلامی پر لگائے گئے پرتیبند کا بھی کھڑا ویروت کیا تھا